وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا جن کے دیرے قلبم ہے صحیح علیاء وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا جن سے جا جا کے ملتا ہے ہر سلسلہ وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا ہر ولی کی مناتے انہی سے تو ہے ہر ولی کی قرامت انہی سے تو ہے ہر ولی کی قرامت انہی سے تو ہے جن کا کرتا ہے ہر ایک ولی تذکرہ وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا اعتبیر نعرِ رسالہ نعرِ غوثیت مسرکِ آلہ حضرت فیضانِ غوثِ آزم فیضانِ خواجہ غریب نباس فیضانِ حضور صابرِ پاک فیضانِ حضور مخدومِ سمنہ فیضانِ اولیاءِ کرام جشنِ غوث الورا الہاش تاہی رضا صابرام کوری جن کے زیرِ قدم ہیں سبھی اولیاء وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا بارہ برے سو کے دوبی بارات تھی میرا زور سے بول دو سبحان اللہ بارہ برے سو کے دوبی بارات تھی دیکھتے دیکھتے ہی وہ باہر ہوئی دیکھتے دیکھتے ہی وہ باہر ہوئی کب ان کی اگلی کا جس ستم اشارہ ہے نعرِ تکبیر بہت بڑا شیرِ ہاتھ اُڑھا جب بولیے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ غوثیت مَشْرَقِ عَلَى حَزْرَت فَائِزَانِ عَلَى حَزْرَت جشنِ غوث الورا قادری کمیٹی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا شان اللہ کی بڑا پائے گا کیا کوئی ان کو رب کی عطا سے وہ قوت ملی ان کو رب کی عطا سے وہ قوت ملی ایک ایک ہو کرنے مرتا وہ زندہ ہوا وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا ایک تک ترمی تعدیل با وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا علماء اکرام کی بالخصوص تفجی کا طالب انشاءاللہ اس شعر کو سننے کے بعد واقعی دل جھوم جائے گا ایک کرامت غوث پاک کی آپ تک جا رہا ہوں ملاحظہ کریم بہت اچھا لگ رہا ہے اینسا لگ رہا ہے کہ رات بار ہم ہی پڑھتے رہے ہیں اور آپ لوگ بیٹھے رہیں گے آری صاحب آپ کی دعائیں ہیں ماشاءاللہ میں پڑھ رہا ہوں ملاحظہ کریے عطا ہوں کر لے منظور سب سب کے دل کو رکھیں اور کسی کی بھی دعوت کو رد نہ کریں کر لے منظور سب کے دل کو رکھیں اور کسی کی بھی دعوت کو رد نہ کریں ایک ہی وقت میں جائیں ستر جدا وہ ہے غات الورا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات بہت اچھا شہر ہے بہت صحیح صحیح کیا بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ دیکھئے حضرات حضور صحیح صاحب کی بلا تشریف لا رہے ہیں آپ لوگ اس وقت حضرت سے مصافہ نہیں کریں گے بلکہ ان کے چہری کی زیارت کریں گے بیچ میں سے راستہ چھوڑ دیں گے حضرت تشریف لا رہے ہیں بڑی بات ہے یہ حضرت نے کرم فرمائی کی ساتھ میں ہمارے شاہر اہل سنت نور الدین منظر صاحب بھی ہیں اب راستہ چھوڑ دیں نعرہ لگائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت شہزادِ غوثِ عظم حضرت اللہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب اللہ سقافی شہزادِ عالِ رسول شہزادِ عالِ رسول حضور سید صاحب قبلہ علماءِ اہلِ سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت شاعرِ اہلِ سنت نور الدین منظر صاحب قبلہ علماءِ اہلِ سنت ماشاءاللہ حضرت خطیبِ ہندوستان حضرت اللہ مالحاج الشاہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ سقافی بہت جلد خطاب ہوگا حضرت کا ساتھی ساتھ شاعر اہلِ سنت جنابِ مہدر مولانا نور الدین منظر صاحب بھی جل بگر ہو چکے ہیں اور خطیبِ ہندوستان حضرت اللہ مفتی حمد رضا صاحب قبلہ قیام گاہ پہ آ چکے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ممبر پہ جل بگر ہو جائیں گے آپ اگر آپ تشریف رکھیں ہم سہیے ساتھ جو لگا تہہی دل سے استقبال کرتے ہیں دیکھئے کمیٹی اتنی مضبوط ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی مضبوط کمیٹی ہے کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ جلسہ پہلی بار ہو رہا ہے ماشاءاللہ اسٹیج بھی جھوم رہا ہے ہمارے علماء کرام بھی جو ہیں صحیح کر کے بیٹھیں کہ پورا جھوم رہا ہے اس وقت ماشاءاللہ واقعی بہت اچھا انتظام کیا ہے اللہ سلامت رکھے اور سید مقیم رحمان صاحب قبلہ تشریف لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ ان کا دیدار کریئے اور یہ کلام میں پڑھ رہا ہوں اس کو سنیئے نور الدین مندر صاحب ماشاءاللہ شائر اہل سنت پڑھ رہا ہوں منقبت غوث آزم کا مطرہ ہے ذرا جھوم کر غوث پاکتے نام پر کہیئے سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیئے یا غوث یا غوث یا غوث پڑھ رہا ہوں ملائے دکرین جن کے زیرے قدم ہیں سبھی اولیاء وہ ہے غوث الویرہ میرے غوث الویرہ کر لے منصور سب سب کے دل کو رکھیں اور کسی کی بھی دعوت کو رد نہ کریں اور کسی کی بھی دعوت کو رد نہ کریں ایک ہی وقت میں جائیں ستر جگہ وہ ہے غوث الویرہ میرے غوث الویرہ وہ ہے غوث الویرہ میرے غوث الویرہ بچہ پچھان کیوں جانتا ہوں ہے کیوں نہ ہر کوئی پہ چانتا ہوں ہے اتنا مشہور ہے ان کا ہر واقعہ وہ ہے غوث الویرہ میرے غوث الویرہ جن کے زیرے پیدم ہیں سبھی اولیاء وہ ہے غوث الویرہ میرے غوث الویرہ نام لیوا ہے ان کا کہاں کس جگہ شبان اللہ شبان اللہ نام لیوا ہے ان کا کہاں کس جگہ نام لیوا ہے ان کا کہاں کس جگہ کیسے حالات ہیں اس کے تاغر ریزا نام لیوا ہے ان کا کہاں کس جگہ شبان اللہ یہ ہے غوث الویرہ میرے غوث الویرہ آئی از رات میں چند شیر قدر صاحب کے فرمائیز کے پر رہا ہوں ایک مطلب سارا مجمع مل کر درود پاک پڑی ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلام جو ہندوستان ہی میں رہی بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی پڑھا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب بریلوی ہونے والے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے میں وہ کلام حریص صاحب کو بہت پسند ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی موجودکی میں مطلعہ آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کریں کون سا کلام ہے ملاحظہ کریں یہ تمام علماء اکرام کی توجہ کا دالی ہوئی کہ وہ شہر محابہ وہ شہر محابہ جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محابہ جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے تو کیوں چاہتا ہے وہ شہر محابہ جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محابہ وہ شہر محابہ جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنے کرے وہ سونے سے کنے کرے وہ سونے سے کنے کرے وہ چاہر محابہ وہ چاہر محابہ جہاں محابہ وہ سونے سے کنے کرے وہ چاہر محابہ جہاں محابہ نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے نعرِ رسالت نعرِ غوثیت مشرقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت جشنِ غوثل ورا علماء اہلِ سنت سبحان اللہ سبحان اللہ ارے تھک گئے گیا ارے تھک گئے ذرا زور سے بولئیے سبحان اللہ اور محابہ سے گئیے سبحان اللہ کہ جو کونچھا نبی نے سبحان اللہ کہ کچھ گھر بھی چھوڑا سبحان اللہ تو صدیقِ اکبر کہ ہوتو پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیقِ اکبر کہ ہوتو پہ آیا سارا مجمع جو پوچھا نبی کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیقِ اکبر کہ ہوتو پہ آیا جو پوچھا نبی نے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ میری بھی چھوڑا تو سیب سے اکیدارے کہ ہم تو پی آیا کیا کہ وہاں مال و دولت کی چاہے حقیق ہے کہ وہاں مال و دولت کی چاہے حقیق ہے جہاں جانتا نے قدل چاہتا سبحان اللہ اللہ یا رسول زندہ و آز زندہ و آز زندہ و آز ماشاءاللہ ادھر کے پورے محلے کی علاج آپ بچائے ہوئے ہیں اللہ سلامت رکھے آپ کو امین ایک ذرا دور سے ادھر سے بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور دور سے بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 اور زور سے کہیے سبحان اللہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے حیدن ارے تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے چاند کہتا ہے حیدن تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آکے اتنا مزا تھا کہ پھر تو جانے خود چاہتا ہے اشارے میں آکے اتنا مزا تھا کہ پھر تو جانے خود چاہتا ہے قاری صاحب مقتہ پڑھ رہا ہوں ملائدہ کلی جیے آخری شیر مقتہ کی شکل میں آپ تک پہنچ رہا ہے آخری ہے ذرا زور سے بول دیئے سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں قاری صاحب ملائدہ کریں کہ جو دیکھا ہے روئے جمالِ رسالت تو تاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے تو تاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے ایک مطبع حضرت عمر کے نام پر زور سے کہہ دو سبحان اللہ اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ کہ جو دیکھا ہے روئے جمالِ رسالت کہ جو دیکھا ہے روئے جمالِ رسالت تو تاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے کیا؟ کہ بڑی آپ اسے بڑی آپ اسے دشمنی تھی مگر اب بڑی آپ اسے دشمنی تھی مگر اب علامی میں آنے تو دل چاہتا ہے جو دیکھا ہے روئے جمالِ رسالت تو تاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے کہ بڑی آپ اسے دشمنی تھی مگر اب علامی میں آنے کو دل بڑی آپ اسے کو دل چاہتا ہے تو دل چاہتا ہے تو دل چاہتا ہے وضان نگہ